اسلام علیکم یہ بلی کے بچے ہیں اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کی ماں مر گئی ہے کل سے غائب ہے تو میں بہت پریشان ہوں صبح سے پریشان تھا ان کی ماں نہیں آئی واپس رات سے گئی ہوئی ہے تو ابھی ان کے لئے میں کوئی بدوبست کرتا ہوں اور یہ بیچارے بہت پھوکے ہیں اور بہت چلا رہی ہے رات سے تو میں ان کے لئے میں نے ٹوٹ بن گیا ہے اسلام علیکم دوستوں یہ جو آپ بلی کے بچے دیکھ رہے ہو یہ جو ہے بچارے ان کی ماں ہے وہ کل سے لابدہ ہے اور اللہ کہہ وہ واپس آجائے لیکن نے دم سے نہیں آئی ہے یہ بہت نکا ہے ہے یہ بہت نکا ہے یہ بہت نکا ہے تو میں نے کلیے کچھ چاہوڑ ہوتی ہے یہ کچھ بھی پہلے بلی یہاں پر آئی تھی اور انہیں بلی کو جانا ہوں نے کہا کہ یہاں پر یہاں پر رہی اور یہ بچے دیئے اور یہ بچے ابھی چھوٹے ہیں ان کو تقریبا دو تین دن ہوئے ہیں اور دو تین دن ہمیں مات کئی راٹ سے راٹ کم راٹ سے چل سے گھائے پھر چلے گے وہاپس نہیں ہے لیکن میں دیکھ رہا ہوں مجھے پھر کیا ہو رہا ہے میں سکھا کہ اس کے لئے خود بناؤں اور ان کو پھلاوں تاکہ مرسا ان کو خواہ تو رہی ہے لیکن دیکھیں مجھے پھیلے گے پھیلے گے پھیلے گے کام ہو رہا ہے پھیلے مجھے ایک پیدر مانگانا پڑے گا جس کے لئے میں یہاں سے دارک پھیلے نا تو دعا کریں یہ بچ جائیں اور میں ان کے میں محنت کر رہا ہوں ان کو جو پھلا رہا ہوں اور سب سے پہلے تو آپ یہ دعا کریں کہ ان کی جو ماں ہے وہ واپس آجائے واپس آجائے تو اچھی بات ہے کہ ابھی ہمیں نہیں پتا کہ وہ مجھے پھلا کریں جس کے لئے میں دھول پھلا کریں یہ دلک پھلا کریں کہ چمچ سے دلک پھلا کریں لیکن یہ بلکل چھوٹے ہیں ایک دو دن کے یہ چمچ سے نہیں پھلا رہا تو ان کے میں نے مجھے پھلا کریں اس پیڈر میں جو ان کو میں دلک پھلاوں گا تو ابھی دیکھتے ہیں اس میں جو ہے میں روک ڈال کے ان کے پلاوں گا اور کوئی چیز لاؤ اس میں ڈالے گا چیز لاؤ اس میں ڈالے گا چیز لاؤں گا مکم اچھ مگرے گا ایسے رنگوں میں پلا رہا ہوں گا کوئی چیز لاؤں گا